اسلام علیکم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاطمہ تزہرہ السلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا پہلا نظرانہ پیش کرنے لگے ہیں امام حسین علیہ السلام کے بہتر رفقہ کی بات کر رہی ہوں ان میں سے آئیے آج جناب حضرت حر ابن یزید الریاہی آپ کا ذکر آپ کی سماعتوں تک پیش کرتی ہوں آپ کا نام گرامی حر ابن یزید ابن ناجیہ آپ کا شمار کوفے کے رعوسہ مید ہوتا تھا واقعہ کربلا میں آپ کی امام علیہ السلام سے پہلی ملاقات مقام شراف پر ہوئی تھی جب حر کا لشکر پانی کی تلاش میں بے حال اور پریشان تھا امام علی مقام ساقی قوسر نے لشکر کو سہراب کرنے کا حکم دیا اور اس کے بعد حور نے نماز امام کی اقتداء میں پڑھی اور بعد از نماز راستہ روکنے اور محاصرہ کرنے کا اندیا دیا امام نے فرمایا کہ حق پر جان دینا ہماری عبادت ہے راستے میں مقام عظیب پر ترمہ ابن عدی اپنے چار ساتھیوں سمیت امام سے آ ملے قسر بنی مقاتل پر مالک بن نصر حکم نامہ حاکم لے کے آیا جس میں مرقوم تھا کہ جہاں یہ حکم ملے امام علیہ السلام کو وہیں ٹھہرا دینا اور اس امر کا خاص خیال رکھا جائے کہ آس پاس پانی اور کوئی بھی جزوی انتظام نہ ہو القصہ مختصر شبِ آشور خرساری رات پریشان اور متفکر رہے کہ جنت اور دوزخ میں سے کس کا انتخاب کریں صبحِ آشور امام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ازنِ معافی اور ازنِ جہاد طلب کیا جو مل گیا امام کے اس غلام نے پچاس دشمنوں کو واسلِ جہنم کیا بالآخر ایوب ابنِ مشرہ کے تیر سے گھائل ہو کر گھوڑے سے نیچے گرے اور قصور ابنِ کتانہ کے تیر سے جو آپ کے سینے پر لگا شہید ہو گیا ریاضِ الشہادت میں روایت ہے کہ بنی اسد نے امامِ حسین علیہ السلام سے ایک فرسخ کے فاصلے پر غربی جانب آپ علیہ السلام کو دفن کیا اور وہیں آپ علیہ السلام کا روزہ بنا سلام یا حسین یہ تھے حر آپ کے دوسرے ذاتی ابنِ حر آپ حر ابنِ یزید کے بیٹے تھے نام علی تھا حر علیہ السلام کی شہادت کے بعد حر شہید کے قدموں میں اپنی آنکھوں کو ملایا امام علیہ السلام کے قدم بوسی کر کے ازنِ شہادت طلب کیا اور امام کی غلامی میں شہید ہوئے تیسرے میرے امام کے جو صحابی تھے ان کا نام نعیم بن الاجلان الانساری آپ قبیلہ خزرج کے چشم و چراخ تھے آپ کے دو بھائی نظر اور نومان اصحاب امیر المومنن علیہ السلام میں تھے آپ واقعہ کربلا میں آشور کے اولین شہدہ میں شامل ہوئے یہ وہ جنگ تھی جو صبح آشور باوقت نماز فجر ہوئی تھی تاریخ میں جنگ مغلوبہ کے نام سے مشہور ہے امران بن قاب ال شجحی آپ کا پورا نام امران بن قاب ابن حارس ال شجحی تھا آپ نے امام آلی مقام علیہ السلام کا جس وقت سے ساتھ دیا آخر دم تک اسی پر قائم رہے آپ بھی جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے میں سامین محترم اس وقت امام کے پانچویں صحابی ہنزلہ ابن عمر سیبانی کا ذکر کر رہی ہوں آپ بھی امام علیہ السلام کے وفاداروں میں تھے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے چھٹے صاحب اصحابوں میں سے جو تھے ان کا نام قاسد بن زبیر التغلبی تھا جناب امیر المہمینین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے جمل نہروان سفین میں جہاں بازی سے شریک ہوئے تھے اور بہت جری تھے آپ کوفہ سے امام علیہ السلام کی نصرت کے لئے آئے تھے اور صبح آشور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے آپ کے ساتھ ساتھویں صحابی کا نام کردوس کردوس بن زبیر التغلبی تھا آپ کا نام کردوس بن زبیر ہرستغلبی تھا آپ کانسد بن زبیر کے حقیقی بھائی تھے اور امیر المومنین علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے روایت ہے کہ آپ بھی اپنے تیسرے بھائی مسقط بن زبیر کے ہمرا امام علیہ السلام کی نصرت کے لئے شبعہ مشہور کربلا میں وارد ہوئے تھے اور جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے امام کے آٹھویں صحابی کنانہ بن اتیق التغلبی تھے آپ کوفہ کے مشہور پہلوانوں میں شمار ہوتے تھے قرآت قرآن میں بھی شہرت رکھتے تھے گربلا میں جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے عمر بن سبیقی الزبعی آپ کا پورا نام عمر بن سبیقہ ابن قیس بن سلبتہ الزبعی تھا ابن سعید کے لشکر میں امام علیہ السلام کے مقابلے کے لئے کربلا آئے تھے لیکن صحیح حالات سے باخبر ہونے کے بعد لشکر کو خیر بات کہہ کر امام علیہ السلام کی بارگاہ میں ماتی طلب کر کے جنگ مغلوبہ میں امام حسین علیہ السلام کی طرف سے لڑتے ہوئے شہید ہوئے دسویں صحابی اسحاب کا نام تھا زرغامہ ابن مالک التق تغلبی آپ کا نام اسحاق اور لگر زرغامہ تھا آپ امیر المومنین علیہ السلام کے جاباز صحابی مالک اشتر کے بیٹے اور ابراہیم بن مالک کے بھائی تھے کوفہ میں جناب مسلم بن نقیل علیہ السلام کے ہاتھ پر امام علیہ السلام کی بیعت کر کے کربلا پہنچ کر یوم آشور پانچ سو درندوں کو واسل جہنم کر کے شہید ہوئے ہم نے ان کے نام اور ان کی شہادت بیان کی انشاءاللہ ہم اس پورے پروگرام میں گائے بگائے آپ کو بہت تک امام کے اصحاب کا تعریف کروائیں گے اور ان کا ذکر کریں گے سلام یا حسین آپ آپ سب سلامت رہیے آج کی یہ پر نور محفیل آج کی یہ پر سوز محفیل آج کی یہ کربوپلا کی یاد میں آنکھوں میں آنسو سجا کر اور لبوں پر درود سجا کر آپ کا آنا یقیناً یقیناً سبحان اللہ قابل تعریف ہے